نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یوپی کے انناوں علاقے سے قریب دو مہینے پہلے ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے لڑکی کے گھر والے پولیس کے پاس جاتے ہیں مگر پولیس گمشدگی کی ریپورٹ لکھ کر گھر والوں کو ٹرکا دیتی ہے حالانکہ لڑکی کے گھر والے لگاتار پولیس سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کے پیچھے راج کے ایک پوروے منتری کے بیٹے کا ہاتھ ہے مگر پولیس نہیں سنتی آخر کار دو مہینے بعد انسانوں کی بستی کے بیٹے قبر سے ایک لاش باہر آتی ہے اور اس لاش کے ساتھ ہی باہر آتی ہے قتل کے خوفناک کہانی اور یوپی پولیس کی ناکامی یہ تصویریں ہیں انہوں کے کبھا کھڑا گاؤں کی گاؤں میں موجود دیویانند آشرم کے ٹھیک پیچھے بلکل آشرم کی دیوار سے سٹ کر کھدائی چل رہی ہے لیکن یہ کھدائی معمولی نہیں بلکہ ایک لاش کی تلاش کے لیے ہے اور تب ہی اس موقع پر انہوں پولیس کا پورا کا پورا لوازمہ موجود ہے اس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس او سوارچ ٹیم فورنسک ایکسپرٹس ڈاغ سکوائرڈ سب ہی مٹی پر لگاتار پڑھتے پھاوڑے کی چوٹ گڑھے کو گہرہ کرتی جا رہی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ منظر بھی سامنے آتا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے آشرم کے پیچھے لگ بھگ سات فیٹ گہرے گڑھے سے آخرکار ایک سڑی گلی لاش باہر نکلتی ہے لاش کی حالت ایسی ہے جسے دیکھ کر اس کی پہچان کر پانا تو دھول یہ سمجھ پانا بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ لاش کسی مرد کی ہے یا پھر عورت کی تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لاش کس کی ہے اسے گاؤں میں ایک رہائشی علاقے کے بیچوں بیچ آشرم کی دیوار کے اتنے قریب کیوں دفنائے گیا یقیناً یہ معاملہ عام موت کا نہیں بلکہ سازش کا ہے اور اگر یہ سازش ہے تو اس لاش اور اس موت کے پیچھے کون ہے ان سارے سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے آئیے یہاں موجود پولس ٹیم کے مکھیا کو سن لیتے ہیں 8 دسمبر کو ایک یوٹی کی گھنسدگی کی سکشنا تھانا کتوالی میں پرابت ہوئی تھی جس کے آدھار پر گھنسدگی درج کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر پیار میں ترمیم کر کے جو سندہی ویمکہ کو گریفتار کر کے جانچ کی جارہی تھی اس کی جانچ اترم میں آج یہ ڈیڈ وارڈی یہاں سے پرابت ہوئی ہے اس ڈیڈ وارڈی کا ہم پوسٹ وارٹم کرا کر کے آگے جو بھی کارڈ رہے ہیں اس کی جانچ کریں گے اور اس میں جو بھی ویقتی شامل ہے جو تیگرد پٹھور کاروائی سنگت دھاراؤں میں کی جائے اتر پردیش کے اس چھوٹے سے زلے میں ایک گمنام سے آشرم کے پیچھے دفن اس لاش نہیں اب صرف انہوں ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے صوبے میں بھوچان لا دیا ہے کیونکہ یہ لاش ایک ایسی دلیت لڑکی کی ہے جو قریب دو مہینے سے گائب تھی اس لڑکی کو اس حالت میں پہنچانے کا الزام بھی کسی معمولی شخص پر نہیں بلکہ صوبے کی سماجوادی سرکار میں منطری رہے دیونگت فتے بہدر سنگھ کے بیٹے عرون کمار عرف راجول سنگھ اور اس کے کارندوں پر ہے اس دردنا کہانی کی شروعات ہوتی ہے آٹھ دسمبر دو ہزار اکیس سے جس روز یہ لڑکی اپنے گھر سے رہسمائی طریقے سے گائب ہو گئی بائیس سال کی پوجہ کانشی رام کالونی کی رہنے والی تھی جب وہ دیر شام تک گھر نہیں لوٹی تو پوجہ کے ماتا پتا تھانے پہنچے مگر ستم دیکھئے کتاب انناو پولیس نے اس ماملے میں ایک ادد گمشدگی کی ریپورٹ درج کر ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا لڑکی کے گھر والے جگہ جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لانے کی فریاد کرتے رہے بتاتے رہے کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی میں پورب منطری کے بیٹے راجول سنگھ کا ہاتھ ہے لیکن اتنے رسوکدار آدمی پر ہاتھ ڈالنا تب پولیس کے لیے ممکن نہیں ہوا آخر کار مہینے بھر بعد جا کر دس جنوری کو پولیس نے اس سلسلے میں راجول سنگھ کے خلاب افران کا ماملہ درج کیا لیکن ماملہ درج کرنے کے باوجود پولیس راجول سنگھ سے پوچھتاچ کرنے سے کتراتی رہی ہار کر چوبیس جنوری کو اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لانے کے لیے پوجہ کی ماں کلیانی دیوی نے اپنی جان کی بازی لگا دی اس نے سپا دھیکش اور پورب مکہ منطری اکھیلیش یادوں کے کافی لے کے آگے آتندہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد پوریس کی نیند ٹوٹی اور اس نے راجول سنگھ کو گرفتار کر جیل بھیج دیا مگر انصاف اس کے باوجود نہیں ہوا آپ لوگ آسرم پہلے آئی تھی ہم پہلے 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 نراندیچچت کو لے کے آئے تھے پورا آسرم کھول کے دکھا دیا یہ کورٹی جو تین منجل کی نہیں دکھائی کہنے لگے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اس پہ چلا مقدمہ اگر یہ آ جاتے ہیں میرے ساتھ میں تو میری لڑکی جندہ مل جاتی یہ راجول سنگھ کون ہے راجول سنگھ ایک جلاد آدمی ہے بھائیہ ہسوک سنگھ کا بھائی ہے کی طرح سمجھ ہو گیا آپ کی لڑکی پولیس کے پاس کب گئی تھی پولیس پرساسن کے پاس مار تاریخ کو لڑکی اٹھائی گئی تین نو تاریخ سے جانا شروع کیا کسی نے کوئی سنوائی نہیں کیا کہ تمہاری لڑکی بالک ہے کہیں بھاگ گئی ہو کہ آ جائے گی بیان کرے گی کون کہہ رہا تھا یہ کہنے کو تو گرفتاری کے بعد پولیس نے راجول سنگھ سے آٹھ گھنٹے پوچھتاچ کی لیکن نہ تو پولیس اس سے پوجہ کی گمشدگی کا راز اگلوا سکی اور نہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہی جھٹا سکی حالانکہ اب پولیس دھیرے دھیرے ہی سہی لڑکی کے بارے میں تفتیش شروع کر چکی تھی پولیس نے راجول سنگھ اور پوجہ دونوں کی کال ڈیٹیل یعنی سی ڈی آر نکلوائی اور کال ڈیٹیل سے وہی اشارہ ملنے لگا جس کے بارے میں لڑکی کے گھر والے پہلے دن سے پولیس سے کہہ رہے تھے دونوں میں اکثر لمبی باتیں ہوا کرتی تھی یعنی پوجہ اور راجول ایک دوسرے کے قریب تھے اور پوجہ کی گمشدگی سے راجول سنگھ کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا سیتم دیکھئے کہ راجول اسی جرم میں گرفتار ہو کر جیل بھی چلا گیا لیکن پولیس اس کا مون نہیں کھلوا سکی حالانکہ اس کے بعد راجول سنگھ کی سی ڈی آر سے ہی پولیس کو اس کے ایک قریبی دوست سورج سنگھ کا پتا چلا سورج ہردوئی کا رہنے والا ہے اب پولیس نے سورج کو حراست میں لیا اور اس سے پوچھتات شروع کی اور تب اس نے جو کہانی سنائی اس نے پوری گتھی کو سلچا دیا سورج نے بتایا کہ اسی نے راجول کے ساتھ مل کر پوجہ کا قتل کیا تھا اور قتل کے بعد اس کی لاش راجول نے اپنے پتا کے بنائے دیویانند آشرم کے پیچھے خالی پلوٹ میں ٹینک کے لیے بنے گھڑے میں دبا دیا تھا اب پولیس سورج کو لے کر موقع واردات پر پہنچی اور اس کی نشاندہی پر گٹھا کھدوا کر لاش باہر نکال لیا پولیس نے لاش کو پوسماتم کے لیے بھیجوایا اور اسی کے ساتھ قتل کی یہ خوفنا کہانی تھوڑی اور صاف ہو گئی پوسماتم میں لڑکی کا گلہ گھوٹے جانے اور صرف پر کسی بھاری چیز سے وار کیے جانے کی پشتی ہوئی فورنسک جانچ میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہونے کی بات بھی سامنے آئی جو اپنے آپ میں اس کے ساتھ ہوئی درندگی کا ایک اور سبوت ہے پولیس ستروں کی مانے تو راجول نے آٹھ دسمبر کو پوجہ کو فون کر اپنے پاس ہر دوئی اوور بریج بلائیا تھا دونوں کے رشتے میں کڑواہٹ چل رہی تھی راجول نے اسے اپنے بھروسے میں لیا اور اپنے ساتھ لے کر آشرم چلا گیا اسی دوران راجول اور اس کے دوست سورج نے سر پر ڈنڈے سے وار کر اور گلہ گھوٹ کر پوجہ کا قتل کر دیا اور لاش آشرم میں ہی چھپا دی حالکہ اس کے بعد انہوں نے لاش نپٹانے کے لیے کئی گھنٹوں کا انتظار کیا جب رات گہر آئی تو قریب تین بجے راجول اور سورج دونوں پھر سے آشرم پہنچے اور وہیں رات کے اندھیرے میں لاش نکال کر آشرم کے پیچھے بنے گڑھے میں دفنا دیا اور تو اور دوسرے دن صبح مجدوروں کو بلوا کر اس گڑھے کو پوری طرح سے پاٹ دیا گیا تاکہ کسی کو اسے دیکھ کر شک نہ ہو ادھر پوجہ کے گھر والے لگاتار اپنی بیٹی کو ڈھوڑنے کے لیے فریاد کرتے رہے اور تو اور گھر والوں نے پولیس کو اس ماملے میں ایک اہم کلوب ہی دیا پریوار نے باقاعدہ راجول سنگھ کا نام لے کر اس پر الزام لگائے لیکن واحری پولیس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ راجول سنگھ سے سچ نہیں اگلوا سکی اور تو اور راجول کو پولیس نے پوچھتاچ کے لیے آٹھ گھنٹے تک کسٹڈی ریمانڈ پر لیا اور اس سے سیوک کرپاشنکر نے لمبی پوچھتاچ کی مگر اتنا بڑا ادھیکاری بھی ایک پورو منتری کے بیٹے سے قتل کا سچ نہیں اگلوا سکا سوطروں کی مانے تو اس پوچھتاچ میں راجول نے پوجہ سے نزدیکیوں کی بات تو قبول کر لی لیکن قتل کے سوال پر اس نے اپنا موں سی لیا اور اب حالت یہ ہے کہ اس ماملے میں لاپروہی کے الزام میں آلہ افسروں نے اے سو اکھیلیش پانڈے کو سسپنڈ کر دیا ہے یعنی فیلال لڑکی کی گمشدگی کی پہلی سلط چکی ہے اور قتل کی بات بھی ساف ہو چکی ہے پولیس نے قتل کے ملزیموں کو بھی گرفتار کر لیا ہے مگر قتل کی وجہ یعنی موٹیف پر دھند چھائی ہے ان ناؤں میں ایک یووطی کے اپرن کے بعد ہوئی ہتیا نے ایک بار پھر سے سب کو ہلا کر رکھ دیا ایک ماں لگا تار نیای کی گوہار کرتے ہوئے آٹھ دسمبر کے بات سے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے پولیس سے گوہار کرتی رہی یہاں تک کی کہا کہ کسی بھی طرح میری بیٹی کو بچا لو لیکن پولیس نے کوئی کارواہی نہیں کی جس کے بعد اس لڑکی کا شب گروہ وار کو لڑناوں کے ایک آشرم کے پاس سے پلوٹ سے برامت ہوا وشال سنگھ کے ساتھ ابھی شیک مشر ان ناؤں آج تک یوپی پولیس میں ایک سپاہی ہے اس سپاہی کی ڈیوٹی فلحال ویدھان سبھا کی سرکشہ میں لگی ہوئی ہے اس کہانی میں اس سپاہی کی نئی انٹری ہے دراصل پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ قتل کی گئی لڑکی یا پوروہ منتری کے بیٹے کے ساتھ آخر اس سپاہی کا کیا رشتہ ہے کہیں اس قتل کے تار اس سپاہی سے جا کر بھی تو نہیں جڑتے ہیں یہ ساری قواعد اس لیے تاکہ قتل کی وجہ پتہ کیا جا سکے پوجہ کے قتل کے معاملے میں اب پولیس نے سپاہ سرکار کے پوروہ منتری کے بیٹے راجل سنگھ اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن لڑکی کے قتل کے موٹیو کو لے کر اب بھی سوال ہیں سوال یہ ہے کہ آخر راجل نے پوجہ کی جان کیوں لی کیوں قتل کر اسے لڑکی کی لاش دفنانی پڑی پولیس ستروں کی مانے تو اس قتل کے پیچھے رشتوں کا پینچ ہو سکتا ہے کیونکہ اب پوجہ کی کال ڈیٹیل سے نئی کہانی سامنے آئی ہے پتہ چلا ہے کہ پوجہ کی یوپی پولیس کے ہی ایک سپاہی سے لگاتار باتچیت ہوتی تھی یہ سپاہی لکھنوں کے آلمباغ تھانے میں تینات ہے اور ان دنوں ویدھان سبحہ کی سرکشہ میں لگا ہے اب اس سپاہی کا نام سامنے آنے کے بعد انہوں پولیس اس سے بھی پوچھتاچ کرے گی ظاہر ہے سپاہی کے بیان سے قتل کی وجہ پر چھائی دھند اور ساف ہوگی اب آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون ہے راجول سنگھ راجول سنگھ کے پتا فتے بہادر سنگھ کی گنتی سماجھوادی پاٹی کے بڑے نیتاؤں میں ہوتی تھی راجول سنگھ کو اپنے پتا کی دولت ملی مگر راجول اس ویراست کو صحیح طریقے سے سنبھالنے میں ناکام ثابیت ہوا اس پر پہلے ہی ریپ اپھرن اور قتل کا ماملہ درج ہے اس کے علاوہ قتل کی کوشش اور مارپیٹ کے ماملے بھی رہے ہیں ویکاس سنگھ کے ساتھ ابھی شیق مشر اور ناو آج تک تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے